مووی کی شروعات میں ہمیں ایک خوبصورت جھیل کے کنارے کچھ گھروں کو دکھاتے ہیں تب ہی وہاں کھڑا ایک کتہ جھیل کو دیکھ کر بھونک رہا ہوتا ہے پھر دکھاتے ہیں کہ جھیل کے پانے میں ایڈا نام کی لڑکی پریشانوں کا رو رہی ہوتی ہے وہ لگاتار چلاتی ہے کہ مام یہاں آؤ ٹوہ پانی میں ڈوب رہی ہے اس کی مام گھر سے باہر آتی ہے اور بینہ ٹائم ویسٹ یہ سیدھے پانی میں چلانگ مارتی ہے وہ ہر طرف ڈھونڈتی ہے اور آخر میں پانے کے اندر سے اپنی چھوٹی بیٹی ٹوہ کو باہر نکالتی ہے ٹوہ بھی ہوش جاتی ہے اور اس کی مام اس کا فسٹیڈ کرتی ہے اور پیٹ پر ہاتھ مار کر اس کا پانی نکالتی ہے اس کے بعد ٹوہ ہوش میں آتی ہے تب جا کر ایڈا اور اس کی مام کی جان میں جان آتی ہے اس وقت ایڈا کو اس کی مام بہت ڈانٹی ہے کہ میں نے تمہاری بہن کو تمہارے بھروں سے یہاں چھوڑا تھا اس کا دھیان رکھنا تمہاری رسپانسیبلیٹی تھی اور تم اس کا اتنا بھی دھیان نہیں رکھ سکی اس دن ایڈا کو بہت ڈانٹ پڑتی ہے اور وہ زندگی بھر اسے بھون نہیں پاتی کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ایڈا اچانک جاگ جاتی ہے جو سن پہلی دکھایا گیا تھا وہ اس کے بچپن کی ایک گھٹنا تھی وہ ابھی بھی انہی یادوں کو لے کر جی رہی ہوتی ہے وہ اٹھ کر دیکھتی ہے کہ صبح ہو رہی ہے وہ ایک کمرے کا دروازہ کھولتی ہے جہاں اس کا ہزبینڈ سو رہا ہوتا ہے پھر وہ اس کے پاس نہیں جاتی بلکہ اپنا ڈائیونگ سوٹ پیک کرتی ہے ایکچولی ایڈا اور ٹوبا دونوں بہترین پروفیشنل ڈیپ وارٹر ڈائیورز ہوتی ہیں اتنا ہی نہیں اس کی موم بھی ڈیپ وارٹر ڈائیور ہوتی ہے کئی سال بعد وہ اپنی ماں اور بہن سے ملنے جا رہی ہوتی ہے ایڈا اور ٹوبا نے ساتھ میں مل کر ڈیپ ڈائیونگ کرنے کا پران بنایا ہوتا ہے اس لئے وہ ڈائیونگ سوٹ پیک کر رہی ہوتی ہے پھر وہ دوسرے کمرے میں جاتی ہے جہاں اس کی بیٹی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے اچھا موم تو آپ موسٹی کے ساتھ سویمنگ کرنے جا رہی ہو اسے سویمنگ نہیں کہتے بیٹا اسے کہتے ہیں ڈیپ ڈائیونگ تب بچی پوچھتی ہے موم آپ اور پاپا کب ڈائیونگ کرنے والے ہیں تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایڈا اور اس کی پتے کے بیچ کچھ گڑ بڑ جل رہی ہے اور بات ڈائیونگ تک پہنچ چکی ہے ایڈا کہتی ہے بیبی ایسا کچھ نہیں ہے میں اپنی موم اور بہن سے بہت سال بعد ملنے جا رہی ہوں اس لئے میں یہ ساری پیکنگ کر رہی ہوں جب میں لوٹ آؤں گی تو میں تم اور تمہارے پاپا ایک ہیپی فیملی بن کر رہیں گے اوکے کٹ کر کے ایریال شوٹ میں ایک بڑے شپ کو دکھاتے ہیں یہاں مووی کی سیکنڈ ہیروین ٹوبا کو دکھاتے ہیں جو بچپن میں پانی میں ڈوب گئی تھی وہ اپنا ڈائیونگ سوٹ اور ایکیوبمنٹس پہن کر تیار ہو رہی ہوتی ہے اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ آزاد خیالوں والی لڑکی ہے جو کچھ بھی کرنے سے نہیں ڈڑتی اس کا کام بہت ہی انٹرسنگ ہوتا ہے جو ساتھی رسکی بھی ہوتا ہے وہ ایک ڈیپ ڈائیور ہے ایکچولی اگر شپ بیچ سمدر میں رک جائے تو شپ کی نیچے سمدر کی گہرائیوں میں جا کر پروپلیر اتیادی چیک کرنا ہوتا ہے اور اگر کوئی پروپلیر ہو تو اسے ٹھیک کرنا بھی ہوتا ہے یہ بہت ہی رسکی جاب ہوتا ہے اور یہ جاب کرنے کے لئے ٹو آئی ہوتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ پانی کی گہرائیوں میں جا کر وہ چیک کر رہی ہوتی ہے پر اسے مین پروپلیر میں کوئی پروپلیر میں نظر نہیں آتی اس لئے وہ سیکنڈری پروپلیر کو چیک کرنے جاتی ہے سیکنڈری پروپلیر شپ کے نیچے حصے میں ہوتا ہے مگر شپ کی باڈی کے اندر ہوتا ہے وہاں ایک گریل ہوتا ہے جسے پار کر کے وہ اندر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس پروپلیر میں جال جیسا کچھ فسا ہوا ہے اور ساتھ ہی کانٹے دار پودی بھی ہوتے ہیں وہ ان سب کو بہاں نکال رہی ہوتی ہے اور اوپر شپ کی اوپلیر سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ یار تم لوگوں نے پروپلیر کا پاور آف تو کیا تھا نا واننا میرا تو پانی کے اندر ہی کیمہ بن جائے گا اس طرح مزاگ کرتی بھی وہ اپنا کام بھی کر رہی ہوتی ہے اس کے کہنے کی کچھ ہی سیکنٹس میں پروپلیر چلنے لگتا ہے وہ چونک جاتی اور چلاتی ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے تب ہی اوپر سے اوپلیر کہتا ہے کہ اوہ نو وہ پروپلیر پاور سے نہیں چل رہا وہ مینول ہے اور اب آٹومیٹکلی چلنے لگا ہے سوچیں ٹوہ کو کیسا لگا ہوگا کچھ ہی دیر میں پروپلیر تیجی سے روٹیٹ کرنے لگتا ہے اتنا ہی نہیں ٹوہ کو وہ اندر کی اور کھیچنے بھی لگتا ہے ٹوہ پانی کے اندر سے شپ کی اوپلیر کو گالیاں دیتی ہے اور وہاں سے بھار کی اور سوئم کرنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ پروپلیر بہت ہی پاور فور ہوتا ہے اور اس کے فور سے وہ اندر کی اور کھیچی چلی جاتی ہے وہ بڑی مشکل سے سوئم کرتی ہے اور وہاں کے گریل کو پکڑ لیتی ہے پھر اپنا اوکسیجن سلینڈر اتارتی ہے جو سیدھے جا کر اس پروپلیر کو لاک کر دیتا ہے اس طرح سے پروپلیر رک جاتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ٹوہ بھارا جاتی ہے وہ اپنی ڈائیونگ سوٹ وغیرہ اتار کر فینک دیتی ہے چلنے لگا تھا کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ٹوہ وہاں سے بھار آ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہے نیچے پروپلیر میں فنسنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ چھل گئے ہوتے ہیں اور خون بھی بہرہ ہوتا ہے اس شارٹ میں اس کی آواز میں ایک وائس آور شروع ہوتا ہے یہی ہوں میں ندر اور آزاد یہ ہے میرا کریکٹر اور یہی ہے میرے چان رسک لینا میرے لئے ایک کھیل ہے اور ڈیپ ڈائیونگ ہی میرا پہلا پیار ہے اس طرح سے ٹوہ کا سٹرونگ کریکٹر دکھانے کے بعد کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ایڈا کئی سال بعد اپنے شہر لوٹی ہوئی ہوتی ہے اتنی دیر جس ٹوہ کو ہم نے دیکھا تھا یہاں اس کا دوسرائی روپ دیکھنے کو ملتا ہے وہ اپنی بہن کو دیکھتے ہی بچوں کی طرح ٹرولی کو گاڑی بنا کر اس میں سوار کر رہی ہوتی ہے اور اپنی ہائی انرڈی آواز میں پوچھتی ہے ارے یار دیدی تم کیسی ہو اس طرح بہنیں ملتی ہیں اور فیملی کا ریونین ہوتا ہے اس کی مام بھی اسے لینے آئے ہوتی ہے دوہ کا ایک پیڈ ڈوگ ہوتا ہے جس کا نام ہے نٹ کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اب تینوں کار میں جا رہے ہوتے ہیں تب اس کی مام پوچھ رہی ہوتی ہے کہ تم کیسی ہو ایڈا فیملی لائف کیسی جل رہی ہے میری پوتھی کیسی ہے پوچھتے ہوئے وہ خانس بھی رہی ہوتی ہے شاید اسے کچھ ہیلتھ پروبلمز ہیں جب ایڈا اس کی ہیلتھ کے بارے میں پوچھتی ہے تو اس کی مام جواب دینے کے بجائے اسے ایڈوائز کرنے لگتی ہے ایڈا تم اپنی لائف کے بارے میں کیا کر رہی ہو اس طرح ڈائیورس کرنا ٹھیک بات نہیں ہے اس کی مام اس کی فیملی لائف کو بیچ میں گسیٹتی ہے اب بیچاری ایڈا کچھ کہہ بھی نہیں پاتی کیونکہ اس کی پرسنل پرابلمز ہی کچھ ایسی ہوتی ہے اور وہ اپنی پروبلمز خود ہی سولپ کرنا چاہتی ہے اتنا ہی نہیں ان پروبلمز سے اپنے مائنڈ کو فری کرنے کے لئے وہ یہاں آئی ہوتی ہے ان دونوں میں اس بارے میں آرگومنٹ ہونے لگتی ہے اتنے میں ٹوہ انہیں روکتی ہے اور کہتی ہے کول کول مام ایڈا کو آئے بھی یہاں بھی دس منٹ بھی نہیں ہوئے اور آپ بس بحث کرنا شروع کر دیئے ہو وہ ریلیکس ہونے آئی ہے اور آپ اس سے ایسی باتیں کر کے اور بھی ٹینسٹ کرنے لگی ہو تب جا کر اس کی مام چپ ہوتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ گھر پہنچ جاتے ہیں ان کے گھر کا راستہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے چاروں طرف برف ہوتی ہے اور برف کی بیچ میں روڑ ہوتا ہے برف سے بھری جگہ کے بیچ ہی ان کا گھر ہوتا ہے گھر آتے ہی ٹوہ اور اس کی مام گھر کے باہر کے اس بڑی جھیل میں چھلانگ مارتے ہیں یہ دیکھ کر ایڈا کو بہت ہی عجیب سا فیل ہوتا ہے بچپن میں جو گھٹنا گھٹی تھی وہ اسی جھیل میں گھٹی تھی ٹوہ اور اس کی مام بہت ہی مزے کر رہے ہوتے ہیں پر ایڈا اتنی خوش نظر نہیں آتی اور وہ کچھ اکھینا محسوس کر رہی ہوتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ایڈا اب نہا دو کر آتی ہے اور اپنی بہن کی کمرے کا دروازہ کھٹ کٹ آتی ہے ٹوہ کہتی ہے ارے دیدی تم اتنی فارمل کب سے ہو گئی دروازہ نوک کرنے کی کوئی صرفت نہیں اور مجھے ایسا کر کے عجیب سا فیل مت کرواؤ پلیز اندر چلی آؤ پھر دونوں بہنوں میں مست گب سب چل رہی ہوتی ہے کئی سال بعد ملنے کی وجہ سے دونوں اپنی پرانی اور سویٹ میموریز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایڈا کہتی ہے ٹوہ تم سویڈن کیوں نہیں آتی میری بیٹی تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی چاہتی تو ہوں کہ میں بھی آؤں پر مجھے فلپنس جانا ہوگا وہاں مجھے ایک ایڈوینچرس جام مل گیا ہے پھر وہ باتیں کرتے ہوئے نیچے آتے ہیں تب ہی ریڈیو میں بتاتے ہیں کہ وہاں کا ٹیمپرچر مائنس 5 ڈگری سیلسیس ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی موم کی طبیعت اور بھی خراب ہو جاتی ہے وہ بری طرح سے خانس رہی ہوتی ہے ٹوہ کہتی ہے موم میری بات سنیے اس حالت میں آپ ہمارے ساتھ کل ڈیپ ڈائیوینگ کر مت چلنا آپ گھر پر ہی رہنا زیادہ بیمار پڑ گئی تو مشکل ہو جائے گی موم کو ایڈوائز دے کے ٹوہ بہار چلے جاتی ہے تب ایڈا اسے دیکھتی ہے تو وہ سموک کر رہی ہوتی ہے ایڈا پوچھتی ہے یہ عادت کب سے ہو گئی تمہیں ٹوہ بہت ہی کیسولی کہتی ہے خون فریز ہونے جتنے ٹیمپریچر میں رہتے ہیں ہم لوگ یہ بھی نہیں کیا تو خون جم جائے گا اینیوے کئی سال بعد ہم ملے ہیں ایک زبردس ڈائیوینگ ٹریپ ہو جائے کٹ کر کے اگلی صبح دکھاتے ہیں ٹوہ اور ایڈا کار میں نکل چکے ہیں اپنے فیبریٹ سانگ پلے کرتے ہوئے دونوں مست موڈ میں جا رہی ہوتی ہیں ایکچلی وہاں پہ ٹوہ کی ایک فیبریٹ جگہ ہوتی ہے اور وہ اپنے دیدی کو وہیں لے جا رہی ہوتی ہے جب وہ اس اسپورٹ پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ذرا رسکی جگہ ہے ان کے ساتھ نٹ بھی ہوتا ہے نٹ تو پتہ ہے نا آپ کو ان کا کتہ ایڈا کہتی ہے مجھے تو یہ جگہ دیکھی بھی لگتی ہے تب ٹوہ کہتی ہے سپنے میں دیکھا تھا گیا ایکچلی میں نے اور موم نہیں یہ جگہ ڈسکور کی تھی یہ ایک زبردس جگہ ہے پھر ٹوہ کار سے کئی طرح ایک ایک ایکیوپمنٹس نکال کر ایڈا کو دے رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے ہمارے پاس تو وائلیس کمیونکیشن ڈیوائزز بھی ہیں کیوں تم نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا نا ایڈا چونک جاتی اور پوچھتی ہے یہ سب تمہیں کیسے ملا یہ سب تو بہت مہنگا ہوتا ہے نا ٹوہ اپنے ہی انداز میں کہتی ہے ایکچلی بات یہ ہے کہ میں نے ایک شپ میں کام کیا تھا پر ان سسروں نے مجھے کام کے پیسے نہیں دیئے اس لئے میں نے یہ سب وہاں سے اڑا دیا پھر وہ کارڈ سے اور کئی ایکیوپمنٹس نکالتی ہے پھر وہ دونوں وہاں سے ایک پہاڑ کے نیچے اپنا کیمپ سیٹ اپ کرتے ہیں کچھ دیر میں کیمپ فائر بناتے ہیں اور اپنے ڈائیوینگ سوٹس اور ایکیوپمنٹس سیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹوہ کہتی ہے تم اپنا فون وغیرہ یہاں سیپ کر کے رکھ دو ایڈا کہتی ہے میرے فون میں 80% چارج ہے اور سگنل بھی ایک دم مصفول ہے تب ٹوہ کہتی ہے سگنل کی کیا سر ہوتا ہے یار میرے پاس تو سیٹیلائٹ فون ہے ان کی بات ہو کہ بیچ اوپر سے ایک پتھر سیدھے ان کے کیمپ فائر پر آ کر گرتا ہے پر ٹوہ ذرا بھی نہیں گھبراتی اور کہتی ہے ہم پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں پتھر وغیرہ تو گرتے رہے گا تم ڈرنا مت ہوکے پر انہیں کیومیٹس پر کچھ نہیں گرنا چاہیے اسی لئے انہیں ایک سائیڈ میں پیک کر کے رکھ دیتے ہیں تم باقی چیزیں سیٹیلائٹ فون اور سیلینڈرز بھی یہی رکھ دو پھر وہ دونوں اپنا سوٹس اور باقی گیرز پہن رہے ہوتے ہیں تب ہی ٹوہ انسٹرکشن دیتی ہے کہ ہم یہاں سے 44 فیٹ نیچے جانے والے ہیں تمہیں یاد تو ہے نا کہ کیا کرنا ہے اب بھی پریکٹس تو کرتی ہو نا اینیوی پہلے سولہ فیٹ نیچے جائیں گے وہیں پر ہمارا سیفٹی پوائنٹ ہے اوکے سیفٹی پوائنٹ ڈائیورٹس کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ بینہ رکے پوری گہرائی تک نہیں جا سکتے پر بینہ سیفٹی پوائنٹ کے گہرائی سے ایک ہی سانس میں اوپر آنے کو فری ایسنٹ کہتے ہیں ڈائیورٹس نورملی فری ایسنٹ نہیں کرتے اور ہمیشہ بیچ گہرائی میں ایک سیفٹی پوائنٹ فکس کر لیتے ہیں اب ٹوہ اپنے انسٹرکشن کنٹیونی کرتی ہے کہ سولہ فیٹ پر ہمارا سیفٹی پوائنٹ ہے اس کے بعد میں تمہیں اور گہرائی میں لے جاؤں گی تم فکر مت کرنا انسٹرکشن دینے کے بعد وہ پانی میں ایک بلون ڈالتی ہے جو کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ کس سپورٹ پر اندر جائیں گے بس پھر کیا وہ دونوں ڈائیورٹس کرتی ہیں اس سین کو دیکھ کر میرا بھی من کرنے لگا ہے کہ ایسی ایڈوینچرس چیزیں کروں دونوں بہنیں بڑے مزے سے پانی میں پتھروں کے بیچ سے نکل کر اس سویمنگ کا مزہ لے رہی ہوتی ہیں تب ہی ٹوہ روک جاتی ہے اور ایڈا سے کہتی ہے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں تم اپنا اکسجن ریلیس کر دو یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ ٹوہ ایک کون لڑکی ہے اور مشکل سے مشکل سچویشن میں بھی وہ تھنڈے دماغ سے سوچنے لگتی ہے پر ایڈا ویسی نہیں ہوتی وہ اکسجن نکانلے سے منع کر دیتی ہے دونوں کے پاس وائلیس کمیونگیشن ڈیوائزز ہوتی ہیں اور وہ انہی کے دوارہ بات کر رہی ہوتی ہیں ایڈا چلا رہی ہوتی ہے کہ میں ریلیس نہیں کروں گی پھر کسی بھی طرح اسے منانے کے بعد دونوں ہی اپنے اکسجن ریلیس کر دیتی ہیں اور تب ببلز اوپر جانے لگتے ہیں ہم میں تمہیں اوپر لے جاتی ہوں ایسا کہہ کر وہ ایڈا کو اوپر لے جاتی ہے وہاں پتھر اور پانی کے بیچے گیپ ہوتا ہے تو دونوں وہاں پہنچ جاتی ہیں ٹوہ کہہ رہی ہوتی ہے ماسک نکالو اچھی دیر کی تو بات ہے تو ماسک نکالو یار ایڈا بلکل نہیں مانتی اور چلاتی ہے کہ یہاں کاربن ڈائے اکسائٹ زیادہ ہوگا ہم مینج نہیں کر پائیں گے ٹوہ ہستی اور کہتی ہے ارے میری انیوسینٹی دی ماسک ہٹا دو ماسک ہٹا کر تو دیکھو میں کئی بار یہاں آ چکی ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا آخر میں ایڈا ماسک اتار دیتی ہے پھر ٹوہ اسے دکھاتی ہے کہ اوپر پتھر پر اس نے اور ان کی موم نے اپنا نام لکھا ہوتا ہے وہ ایڈا کو بتاتی ہے کہ یہ ہم نے تب لکھاتا جہاں ہم پہلی بار اس جگہ پر آئے تھے پھر وہ ایڈا کو ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اس نے اور موم نے کس طرح انجوائی کیا ہے اور بھی کس کس جگہ پہ گئے تھے ٹوہ اپنی باتوں میں مست ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ سب سن کر ایڈا بھی انجوائی کر رہی ہے پر ایڈا اسمائل بھی نہیں کرتی اور اچانک اس کا موڈ خراب ہونے لگتا ہے اور وہ اپنا پورا گصہ اور ڈسپوائنٹمنٹ ٹوہ کے سامنے رکتی ہے تم اور موم بہت خوش تھی نا بس مجھے اکیلا چھوڑ دیا تم لوگوں نے ٹوہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ٹوہ پوچھتی ہے تم اتنا گصہ کیوں کر رہی ہو تب ہی ایڈا ایک راز کھولتی ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تو ان کی موم کا بھی ڈائیورس ہو گیا تھا اور ڈائیورس کے بعد ایڈا کو اپنے پاپا کے پاس رہنا پڑا تھا پر ٹوہ اپنی موم کے ساتھ لے رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ موم کی طرح ایک ایڈوینچن لبر بن گئی تھی ٹوہ ماحول کو ہلکا کر دیتی ہے اور کہتی ہے ارے یار دیدی یہاں ہم ڈائیونگ کے لیے آئے ہیں اور جھکڑا کر دیا تم نے جھکڑا تو ہم گھر پر بھی جا کر کر سکتے ہیں اس پر دونوں کو ہنسی آ جاتی ہے اور وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں ایڈا کہتی ہے ہاں ہاں بہت سال سے ہم نے جھکڑا بھی تو نہیں کیا اس طرح دونوں میں صلاح ہو جاتی ہے پھر ٹوہ کہتی ہے اوکے اب ماسک پہل لو اور نیچے بھی تو جانا ہے پھر دونوں وہاں سے بہاں نکلتی ہیں سویمنگ کرتے کرتے ایک جگہ پر ٹوہ رکھتی ہے اور کہتی ہے دیدی ایک سیکنڈ کے لیے رک جاؤ بلکل بھی مت ہلنا ٹوہ تم مجھے ڈرا رہی ہو کیا ایسا کہہ کر ایڈا اس کی اور دیکھتی ہے تب ہی ٹوہ اسے مڑ کر دیکھنے کو کہتی ہے جب وہ دیکھتی ہے تو وہاں دو بڑے کلر ویلز آ رہے ہوتے ہیں ایڈا کے مارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں وہ بہت ڈر جاتی ہے پر ٹوہ اس کی ہمت بڑھانے کے لیے کہتی ہے کہ دونوں ویلز ہمیں کوئی انہوں کی چیز سمجھ کر دیکھنے آ رہی ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے تم بس ہلنا مت وہ آئیں گی دیکھیں گی اور چلی جائیں گی ان کی باتوں کی بیچ دونوں کلر ویلز جھٹکے سے وہاں پہنچ جاتی ہیں اور تب ہی وہاں سے نکل جاتی ہیں جیسے کہ انہوں نے کوئی دینجرس چیز دیکھ لی ہو ایڈا اور ٹوہ چونک جاتے ہیں کہ یہ ویلز اس طرح ڈر کر کیوں چلے گئے تب ہی ان کی اوپر سے کئی پتھر گرنے لگتے ہیں ایڈا بہت گھمرا جاتی ہے اور پھر دونوں پتھروں سے بچ کر یہاں وان سویم کر رہی ہوتی ہیں تب ہی اچانک ایک بہت بڑا اور بھاری پتھر اوپر سے گرتا ہے اور تیجی سے نیچے کی اور آرہا ہوتا ہے وہ سیدھے ٹوہ کے اوپر گرتا ہے اور اس کے وزن سے ٹوہ بھی اس پتھر کے ساتھ بہت گہرائی میں چلی جاتی ہے دیدی کہہ کر ٹوہ چلاتی ہے اور نیچے کی اور جا رہی ہوتی ہے دوسری اور ایڈا چلا رہی ہوتی ہے دونوں کی پاس وائلیس ڈیوائز ہوتی ہے اس لئے دونوں کو ایک دوسرے کی بات سنائی دیتی ہے ایڈا اوپر سے ٹوہ ٹوہ کہہ کر چلاتی ہے پر ٹوہ اس سیچویشن میں بھی اپنا دماغ کھول رکھتی ہے اور انسٹرکشن دیتی ہے ڈرو مت ڈرو مت تم کتنے فٹ پر ہو ایڈا کہتی ہے میں ستر فٹ پر ہوں ٹوہ چلاتی ہے کہ پہلے تم ڈرنا بند کرو ڈر ہوگی تو تمہارا اوکجن بہت جلدی ختم ہو جائے گا تم بس میری بات سنو دھیرے دھیرے سویم کر کے نیچے آ جاؤ ایڈا اس کی بات مان کر دھیرے دھیرے سانس لیتی ہوئی نیچے کی اور آتی ہے کچھ دیر کے بعد وہ نیچے سی فلور کو ٹچ کر دیتی ہے لگ بک سو فٹ کی گہرائی پر سی فلور کو چھول لینے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ وہاں ٹوہ نہیں ہوتی ایڈا پھر گھبرا جاتی ہے اور وائل ایس پر چلاتی ہے ٹوہ کہاں ہو تم پھر وہ رونے لگتی ہے اور چاروں طرف دیکھنے لگتی ہے تب ٹوہ کی آواز آتی ہے درو مت پہلے تم ٹینشن لینا بند کرو تب ہی کچھ ہو پائے گا اگر تمہارا اوکشن ختم ہو جائے تو پھر بھگوان بھی تمہیں بچا نہیں پائے گا ایڈا روتے ہوئے پوچھتی ہے ٹھیک ہے پر مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیرہا ٹوہ کہتی ہے میں ٹھیک ہوں بس تم وہی کرو جو میں کہتی ہوں اپنا ٹارچ آن کرو اور اسے 36 ڈگری گھوماؤ ایڈا وہی کرتی ہے پر پھر بھی اسے کچھ نہیں دکھا دیتا ٹوہ کہتی ہے ٹھیک ہے نو پرابلم اب آپشن بھی ٹرائی کرتے ہیں تمہارے بیگ میں ایک مارکر روپ ہے اسے نکال کر تم جہاں بھی کھڑی ہو وہاں باندھو میری نولیج کی مطابق تم اسے لگ بک 40 وٹ کی دوری پر گری ہو اس لئے تم اپنی جگہ سے ڈائلیکشن میں 40 سٹیپ چل کر دیکھو میں تمہیں ضرور دکھوں گی پر یاد رکھنا تمہیں اس مارکر روپ کو کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے ایڈا اس کے انسٹرکشن کو فالو کر رہی ہوتی ہے پر وہ بیچاری انسٹرکشن فالو دو کر رہی ہوتی ہے پر ساتھ ہی زوڑ سے رو بھی رہی ہوتی ہے ٹوہ پھر کہتی ہے رونا بند کرو رونا بلکل بند کرو اوکشن ختم ہو جائے گا بات کو سمجھو یار کچھ ہی دیر میں ٹوہ چلانے لگتی ہے کہ مجھے ٹارچ لائٹ دکھ رہا ہے ایڈا پوچھتی کہاں ہو تم اور پھر اس کے اور سوئم کرنے لگتی ہے وہاں پہنچنے پر اس کے لئے ایک اور شوک ویٹ کر رہا ہوتا ہے اس بڑے بھاری پتھر کے نیچے ٹوہ کا آدھا شریر فسابہ ہوتا ہے جو ذرا سی تسلی ایڈا کو ملی تھی وہ ترند غائب ہو جاتی ہے اور وہ پھر سے رونا شروع کر دیتی ہے وہ گھبرا کر اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے اور بڑھ بڑھا رہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں بچا لوں گی کسی بھی طرح میں تمہیں بچا کر ہی رہوں گی دوسری اور ٹوہ اسے لگاتا ڈانڈ رہی ہوتی ہے کہ ٹینشن میں روگی تو مجھے تم بچانے ہی پاؤگی الٹا خود بھی آکسیجن لوس کروگی آل لیڈی تم بہت آکسیجن لوس کر چکی ہو ابھی اور مت چلاؤ پلیز اور مت چلاؤ تب ہی جا کر ایڈا ذرا شانت ہوتی ہے پر اس کی گھبرات اپنی جگہ صحیح ہے بہن کو اس طرح فساوا دیکھ کے گھبرات تو ہوگی دوسری پھر سے اس کی حمد بڑھانے لگتی ہے دیکھو دیدی مجھے دیکھو دیکھ لیا میں بلکل ٹھیک ہوں نا تم سے باتیں بھی کر رہی ہوں نا میرا آکسیجن ٹینک فل ہے اوکے اس لئے بینہ گھبرائے میری بات سنو اگر تم ٹینشن ہو گئی تو میں بھی ٹینشن میں ہو جاؤں گی اور دونوں کا آکسیجن ختم ہو جائے گا اوکے اب ٹھیک سے سنو اگزیکلی وہی کرو جو میں کہتی ہوں اگر تم وہ کر دوگی تو ہم دونوں یہاں سے بچ نکلیں گے ایڈا کہتی ہے تم بتاؤ میں ضرور کروں گی پھر ٹوہ بتاتی ہے کہ میرے بیگ میں فلیٹس ہیں تم انہیں نکالو اور میرے چاروں اور بکھرا دو تانکی روشنی رہے ایڈا ویسا ہی کرتی ہے اب تم اس جگہ کو مارک کرو ان کے پاس ایک بیگ جیسا ایکیپمنٹ ہوتا ہے جس میں گیس بھر دینے سے وہ ٹھینے لگتا ہے پانی کے اوپری تہہ پر بھی یہ دکھائی پڑتا ہے اس کو دیکھ کر باہر سے پتہ لگا جا سکتا ہے کہ اندر ٹوہ کسی پوائنٹ کے نیچے ہے پھر ٹوہ اپنی بات کنٹیونی کرتی ہے اوکے تمہیں یہ یاد ہے نا باہر ہم دو سلینڈر چھوڑ کر آئے تھے اسی لیے اب تمہیں اوپر جانا ہے اور وہ بھی فری ایسنڈ میں تمہارا کوئی بھی سیف پوائنٹ نہیں ہوگا اور تمہیں لگاتار سویم کر کے اوپر تک جانا ہے مجھے پتہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے پر ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے تم اوپر جاؤں اور کسی کو ہیلک لے بلاو میری فکر مت کرو میں یہی آرام سے تمہارا انتظار کر لوں گی ایڈا تھوڑا ایموشنل ہو کر کہتی ہے ٹوہا تم سنبھل کے رہنا میں اوپر جا کے تمہاری مدد کے لئے ضرور رہوں گی اور یہ کہہ کر وہ جلدی سے اوپر کی طرح سویم کرنے لگتی ہے ایکچولی اس طرح فری ایسنڈ کرنے سے شریل میں نائٹروجن باوس بڑھنے لگتے ہیں اور یہ باوس اگر برین کی اندر چلے گئے تو انسان مر بھی سکتا ہے پر اور کوئی راستہ نہ ہونے کے کاران ایڈا کو یہی کرنا پڑتا ہے اور وہ جلدی سے سویم کرتی بھی اوپر جاتی ہے اور اپنا سوٹ اتار کر دیکھتی ہے تو چونگ جاتی ہے یہی ہے مووی کا بڑا ٹویسٹ پانی میں کودرے سے پھیلے ایڈا اور ٹوہا نے وہاں کچھ پتھروں کو گرتے دیکھا تھا شاید ان کے جانے کے بعد اور بھی بڑے پتھر وہاں گرے تھے اور ان میں سے ایک پتھر ہی پانی کے اندر بھی گرا تھا پر ایڈا کو اس بات کی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کی اوکشن سیلنڈرز فون کارکیز بیکس وغیرہ پتھروں سے ڈھکے ہوئے ہیں پر ایڈا مایوس نہیں ہوتی پتھروں کی بیچ اسے ایک چھوٹا سا گیب دکھتا ہے وہ اس میں اپنا ہاتھ گساتی ہے اور اندر سے چیزیں نکان لے کی کوشش کرتی ہے پر کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آتا پھر وہ اپنے وائلیس پہ ٹوہا سے کہتی ہے یہاں ہمارے اوکشن سیلنڈرز فون اور بیکس پر پتھر گر گئے ہیں اور سارے چیزیں وہاں فس گئی ہیں ٹوہا پوچھ دیئے پتھر اٹھانے کی کوشش کرو کہیں سے اپنا ہاتھ گسا کر کچھ نکان لے کی کوشش کرو ایڈا کہتی ہے میں نے پوری کوشش کر لی میں ان بھاری پتھروں کو ہلا بھی نہیں پا رہی ہوں تب ٹوہا کہتی ہے اوکے اوکے کوئی بات نہیں ایکچولی کار میں دو سپیر سیلنڈر ہیں تم انہیں لے لو ایڈا کو اٹینشن ہو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کیا بکواس کر رہی ہو کار کی کیوی تو پتھروں کے بیچ میں فسی ہوئی ہے اب میں کیا کروں ٹوہا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ ہسے یا روئے وہ اپنے آپ کو شانت کرنے کو کہتی ہے ایڈا بی بی کیا یہ بھی مجھے سکانا پڑے گا تم جاؤ اور کار کا ششہ توڑ دو اور سیلنڈرز لے آؤ اور پہلے اپنا ٹائمر پندرہ منٹ کے لئے سیٹ کر دو کیونکہ پندرہ منٹ میں میرا اخجن ختم ہو جائے گا اور سنو کار کی ڈککی میں جیک ہے اس سے بھی لیاو اس سے تم اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہو ٹوہا کا تیز دماغ دیکھ کر آپ ایک دم دنگ رہ گئے نا ہاں ڈائیورز کو اتنا فاس سوچنا پڑتا ہے ایک نہیں کئی اینگل سے سوچنا پڑتا ہے بس ٹوہا کے انسٹرکشن سن کر اڈا تیجی سے کار کی اور جاتی ہے وہاں نٹ بھی ہوتا ہے اس نے محسوس کر لیا ہوتا ہے کہ صرف اڈا بہار آگئی ہے اور ٹوہا ضرور کسی مصیبت میں فس گئی ہے وہ بھی اپنے حصے کا بھوکنے لگتا ہے اتنے میں اڈا کار کا ششہ توڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ جس طرح سے ششہ توڑ رہی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ پورا دن لگا دے گی اسے دیکھ کر ہمیں اور ٹینشن ہونے لگتی ہے پھر کسی طرح وہ ششہ توڑ دیتی ہے اور سلنڈرز بہاں نکالتی ہے پھر وہ اندر جا کر ڈککی کھون لے کا بٹن ڈھونڈتی ہے اگر ٹینشن میں کوئی چیز ڈھونڈ ہوگے تو آنکھوں کے آگے ناس تاوار ڈائنوسورس بھی نظر نہیں آتا ایڈا کا بھی وہی حال ہوتا ہے بیچاری بہت دیر ڈککی کھون لے کا بٹن ڈھونڈتی ہے ریگولرلی کار چلانے والوں کو اتنی دکت نہیں ہوتی ہوگی پر جو اس کے بارے میں نہیں جانتا اس کے لئے ڈککی کے بٹن ڈھونڈنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ایڈا آنکھیں فارڈ فارڈ کر دیکھ رہی ہوتی ہے پر وہ کمبخت بٹن اس پینل پر کئی دکھائی نہیں دیتا پھر وہ باہر آ کر سے ڈککی کھون لے کی کوشش کرتی ہے یہ تو بلکل انمکن چیز ٹرائے کر رہی ہوتی ہے اتنے میں اس کا سکس سینس ذرا کام کرنے لگتا ہے بیک سیٹ کی جگہ پر ایک چھوٹا لیور ہوتا ہے جس کے ذریعے ڈککی کو کھوڑا جا سکتا ہے وہ اس کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے پر اس کا ہاتھ وہاں نہیں پہنستا اب اسے گصہ آ جاتا ہے وہ ایک پتھر اٹھاتی ہے اور اس ڈککی کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے پھر وہ چیکھ رہ چیزانے لگتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد وہ ایک چاکو نکالتی ہے اور بیک سیٹ کو پورا تہش نیس کر لیتی ہے پر بیچاری شاید نہیں جانتی تھی کہ بیک سیٹ کے پیچھے لوئے کا شیٹ ہوتا ہے پھر کیا یہ ایڈے بھی فیر ہو جاتا ہے ہر بیتے سیکنڈز کے ساتھ اس کا ٹینشن بھی بڑھنے لگتا ہے تب ہی وہ آگے ڈیش بورڈ کے اندر سے ایک میپ نکالتی ہے اس میپ میں وہ آس پاس کسی گھر کا لوکیشن ڈھونڈنے لگتی ہے ٹھیک ایک میل کی دوری پر ایک گھر ہوتا ہے پر وہ اور وقت برواد نہیں کرنا چاہتی تب ہی ان کا کتہ نٹ بھوکنے لگتا ہے اس طرف ایک پلین جا رہا ہوتا ہے ایڈا اس پلین کو ہاتھ سے سنگنل کرنے لگتی ہے اور زورو سے ہیلپ ہیلپ چلانے لگتی ہے پر لگتا ہے پلین کے پائلیٹ نے انہیں دیکھا ہی نہیں پلین انہیں کروز کر کے جانے ہی والا ہوتا ہے اتنے میں ایڈا اپنے فلیٹس کو آن کرتی ہے اور اس سے اشارہ کرنے لگتی ہے پر پتہ نہیں پائلیٹ نے اسے دیکھا بھی کہ نہیں پلین انہیں کروس کر کے چلا جاتا ہے وہ اور ویٹ نہیں کرتی اور اپنا سوٹ اور ماسک فیکر پانی میں اتنے والی ہوتی ہے کہ اسے ٹوہ کا سگنل ملتا ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایڈا پلیز جلدی آجاؤ میرا آکشن آلوش ختم ہو گیا ہے یہ سن کر وہ نیچے جانے والی ہوتی ہے کہ اتنے میں وہ پلین واپس آ رہا ہوتا ہے وہ سوچتی ہے کہ اگر میں اب اندر چلی گئی تو پائلٹ سوچے گا کہ یہاں کوئی نہیں ہے اور پلین چلا جائے گا پر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ پلین کے لئے ویٹ کرے تو یہاں ٹوہ کا آکشن ختم ہو جائے گا کنفیوزن اور ٹینسل میں آکشن سیلنڈر اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے بس اب اور کوئی راستہ نہیں ہوتا اور وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے وہ پلین بھی وہاں پر کسی کو نہ پا کر چلا جاتا ہے وہ جلدی جلدی سوئم کرتی بھی نیچے کی اور جا رہی ہوتی ہے پر اب وہ ٹوہ کے پاس پہنچ کر بھی کیا کرتی آکشن سیلنڈر تو پانی میں کئی کھو گیا ہوتا ہے پھر بھی وہ تیجی سے سوئم کر کے ٹوہ کے پاس پہنچ جاتی ہے وہاں بیچاری ٹوہ کا آکشن ختم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنا ماسک نکال چکی ہوتی ہے این وقت پر ایڈا وہاں پہنچ جاتی ہے وہ جھڑ سے اپنا ماسک نکالتی ہے اور ٹوہ کو پہنا جاتی ہے پھر وہ ٹوہ سے مافی مانگتی ہے ٹوہ کہتی ہے اچھا بچو اتنی دیل لگا دی اور سوری وہ ابھی بھی مزاق کے موڈ میں ہوتی ہے پارا بیڈا کے پاس ماسک نہیں ہوتا اور وہ کہتی ہے میں نے دوسرا سیلنڈر پانی میں کئی چھوڑ دیا ہے میں جا کر اسے ڈھونڈتی ہوں ایسا کہہ کر وہ بینہ ماسکیں سوئم کر کے جانے لگتی ہے بینہ آکشن ماسکیں وہ سانس بھی نہیں پاتی پر کسی طرح سانس رکھ کر یہاں وہاں ڈھونڈتی رہتی ہے آخر میں وہ آکشن سیلنڈر ڈھونڈ نکالتی ہے پر اب ایک اور دکت بھی تھی کہ وہ مار کر روپ کو دیکھ کر نہیں آئی بھی ہوتی ہے اور اسے بلکل بھی آیڈیا نہیں تھا کہ وہ ہے کہاں پر اتنا ہی نہیں اس کے پاس تو اب ماسک بھی نہیں ہے لگتا ہے اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے پر ایڈا ہار نہیں مانتی وہ سیلنڈر کو لے کر سوئم کرتی بھی کسی طرح ٹوہ کو ڈھونڈ لیتی ہے وہ اسے بینہ پوچھے اس کا ماسک نکال کر خود پہن لیتی ہے بہت دیر سانس روکنے کی وجہ سے سانس لینا اس کے لئے بہت ضروری تھا ماسک پہنے کے بعد ٹوہ سے کہتی ہے دیکھو یہ پھل سلنڈر ہے اور میں اسے تمہارے ماسک سے کنیکٹ کر دیتی ہوں اور اوپر میں نے ایک پلین کو دیکھا تھا وہ ضرور یہی چکل لگا رہا ہوگا میں جا کر اسے سگنل کرتی ہوں ٹوہ ہمیشہ کی طرح اسی لائٹ بوڈ میں کہتی ہے ہاں ہاں اور ڈیالوگ بولتی رہو رکی کیوں ہو یار دیدی جلدی جاؤ اور اس پلین کو سگنل کرو ویسٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ایڈا چھٹ سے وہاں سے نکلتی ہے جاتے جاتے کہتی ہے کہ وہ دوبارہ فری ایسنڈ تاریکی سے اوپر جانے کی کوچش کرے گی پر ٹوہ منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے ایک مار کے لئے سو کر لیا دوبارہ فری ایسنڈ میتھڈ یوز مت کرنا اس میں بہت رسک ہوتا ہے اور پھل سینڈر کے رہتے اتنا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے اسی لئے دس فیٹ کی اوچائے میں تمہیں ریسٹ پوائنٹ کی ضرورت ہے سمجھے پھر چلا کر کہتی ہے ریسٹ کی ضرورت ہے پر ایڈا زید کرتی ہے کہ نہیں میں ریسٹ نہیں کر سکتی مجھے جلدے اس پلین کو اشارہ کرنا ہوگا ورنہ پلین یہاں سے چلا جائے گا ایڈا اسے بہت سمجھاتی ہے کہ دیدی زید مت کرو یہ مزاق نہیں ہے بات کی سیرسنس کو سمجھو اتنا رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے میں اب بالکل ٹھیک ہوں پر ایڈا اپنی زید پر اڑیو ہوتی ہے اور تیجی سے اوپر کیاڑ سویم کر کے باہر آتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہاں پلین نہیں ہوتا ایڈا کہتی ہے میں نے میپ میں دیکھا تھا کہ یہاں سے ایک میل کی دوری پر ایک گھر ہے میں وہاں جا کر مدد مانگوں گی ٹوہ کہتی ہے ایڈا مہربانی کر کے تم غلطی کو مت کرنا تمہارے وہاں جا کر واپس آنے تک میرا سینڈر خالی ہو جائے گا تم ایک کام کرو کار کی ڈکی توڑو اور اس میں سے جیک نکالو اس سے ہم آسانی سے ایک پتھا نکال پائیں گے پتہ نہیں ایڈا کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے وہ ٹوہ کی بات نہیں مانتی اور کہتی ہے میں اس گھر سے کسی کو لانے کی کوشش کرتی ہوں بہت ہی غلط ٹائم پہ آرگیومنٹ شروع ہو جاتا ہے اب ٹوہ بھنتی کرنے لگتی ہے کہ پلیز جاؤ اور ڈکی کھوننے کی کوشش کرو جب مدد ہمارے اتنے پاس ہے تو تم ایک میل دور کیوں جا رہی ہو پھر چلا کر ایڈا مان جاتی ہے پھر وہ اپنا ماسک نکالتی ہے پر اب ایڈا کو الٹی آ جاتی ہے کیونکہ وہ ایک نہیں دو بار فری ایسنڈ کرتے بھی باہر آئی بھی ہوتی ہے کسی طرح خود کو سنبھال کر وہ کار کے پاس پہنچتی ہے ایک اور نٹ بھی بھونک رہا ہوتا ہے ایڈا ڈکی کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ اسے توڑنا ہی پاتی تب اسے لگتا ہے کہ میرا ایڈیا ٹھیک ہی رہے گا مجھے اس گھر کو ڈھونڈنا ہوگا وہ کار کے اندر سے اس میپ کو نکالتی ہے اور اس میں دیئے گی ڈائریکشن میں ڈھونڈنا شروع کرتی ہے لیکن کچھ دیر میں وہ تھک جاتی ہے اب وہ بہت ہی ٹینشن میں بھی ہوتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس برفری راستے میں کسی طرح چل کر وہ اس گھر کو ڈھونڈ لیتی ہے وہاں جا کر وہ دروازے پہ نوک کرتی ہے پر لگتا ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا پھر وہ پیچھے کی طرف جا کر دیکھتی ہے پر وہاں پر بھی کوئی نہیں ہوتا لگتا ہے وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں بس اس کا ایڈیا پھر پھیل ہو جاتا ہے اور وہاں سے میلو تک کوئی دوسرا گھر ہوتا ہی نہیں گھر کے اندر سے کوئی کام کی چیز تو ملی سکتی ہے ایسا سوچ کر وہ کھڑکی توڑتی بھی وہاں کیچن کے اندر کو جاتی ہے وہاں پہنچتے ہی ایک اور شوق اس کے لئے ویٹ کر رہا ہوتا ہے وہاں ایک کالا اور ڈراؤنا کتہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہوتا ہے بند گھر میں وہ شاید ایسی شکار کا انتظار کر رہا تھا وہ ایڈا پر جھپڑتا ہے اور اپنے دانت اس کے پیر پر گار دیتا ہے اور اب ایڈا کو زور سے کھیچنے لگتا ہے ایڈا درد کے مارے چلا رہی ہوتی ہے تب ہی اسے کیچن میں ایک چاکو نظر آتا ہے وہ اسے اٹھاتی ہے اور سیدھا اس کتے کے سر میں گھسا دیتی ہے اور وہ کتہ وہیں مر جاتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا ایسا سوچ کر وہ شوق میں وہیں بیٹھے اس کتے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ جاتا ہے کہ ٹوہ کو بچانا ہے پیر کا درد اسے سہا نہیں جاتا پھر بھی وہ کسی طرح وہاں کے ہر کمرے میں جا کر دیکھنے لگتی ہے پر وہاں کچھ بھی نہیں ملتا ایک فون بھی نہیں ہوتا پر اس کی نظر ایک لیپٹوپ پر پڑتی ہے اسے تھوڑی تسلیح ہوتی ہے کہ چلو کچھ تو ملا ہے کچھ تو کام آ سکتا ہے پر وہ اس میں وائی فائی کنیکٹ نہیں کر پاتی کیونکہ وائی فائی کی پاسورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جانتی نہیں ایک پرابلم ہو تو سولپ کر لیتی پر اگر اس طرح ہزاروں پرابلم ہو تو بیچاری کیا کرتی وہ بہت سارے پاسورٹ ٹرائی کرتی ہے پر سب پھیل ہو جاتے ہیں فرسٹیشن میں وہ اپنا ماتھا پیٹ کر چلانے لگتی ہے اور وہاں پڑی کڑسی کو اٹھا کر پڑک دیتی ہے پھر ذرا ریلیکس ہوتی ہے اور سوستی ہے کہ اس طرح ٹینشن میں ہونے سے کوئی فائدہ نہیں پھر وہ جلدی سے وہاں پڑے ایک بورڈ پر لکھنے لگتی ہے ہم اس اسپورٹ پر فنس گئے ہیں پلیس پلیس کو کال کیجئے اور ہماری مدد کیجئے یہ لکھ کر وہ ایک بڑا ایرو مارک بناتی ہے اور نیچے اپنے اس میپ پر رکھ کر اس پوائنٹ پر مارک کرتی ہے جہاں ٹوہ فنسی بھی ہے پھر وہ پورے گھر میں ڈھونڈتی ہے کہ کہ کوئی لوئے کا کچھ تو مل جائے پر وہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑی ہوتی ہیں آخر میں اسے لوئے کہ ایک ٹیڈی میڈی چیز ملتی ہے یہ ٹھیک رہے گا ایسا سوچ کر وہ اس کو اٹھا کر باہر باگتی ہے اب کٹ کر کر دکھاتے ہیں کہ وہ کار کے پاس پہنچ گئی ہوتی ہے اس لوگیں سے وہ ڈکی کو توڑ گر کھولتی ہے اب ہمیں خود اپنا ماسہ پیٹنے کا من کرتا ہے کیونکہ وہاں ایک اور ٹویشٹ ہوتا ہے ڈکی کے اندر جیک وے کچھ نہیں ہوتا اندر ایک سٹیپنی بھی نہیں ہوتی اس کی جگہ وہاں پڑی ہوتی ہے پنچر کو آسانی سے فکس کرنے والی ایزی فکس اس کے رہتے جیک کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ پنچر والے ٹائر پر اس کا فارم لگا دیا جاتا ہے اور ٹائر کا پنچر بھڑ جاتا ہے اس لیٹیس ٹیکنیولوجی پر ایڈا کو خوب گصہ آتا ہے اور وہ ٹوہ پر بھی گصہ کرتی ہے پاگل لڑکی اسے جیک جیک کہہ رہی تھی ڈکی میں کام کی کوئی چیز تو رکھی ہے نہیں اس نے اس طرح اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت ہی فرسٹیٹ ہو جاتی ہے اور بیوہ سوکر رونے لگتی ہے وہ پوری طرح سے ہار کر بیٹھ جاتی ہے دوسری اور نٹ خوب بھونک رہا ہوتا ہے اور شاید کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح بیٹھو مت کچھ کرو کچھ کرو پر ایڈا کو خود پہ جو بھروسہ تھا وہ اب چور چور ہو گیا ہوتا ہے وہ کچھ بھی سوچ نہیں پاتی اسے وہی بچپن کی گھٹنا یاد آتی ہے جب ٹوہ جھیل میں ڈوب گئی تھی اور ان کی موم نے اسے بچایا تھا تب اس کی موم نے کہا تھا کہ ٹوہ تمہارے بھروسے پانی میں اتری تھی اگر اسے کچھ ہو گیا تو تمہاری ذمہ داری رہے گی تمہیں اس کا دھیان رکھنا ہوگا تب سنی ہوئی ڈانٹ اسے اب سنائی دیتی ہے اور تب ہی اس میں نہ جانے جوش کہاں سے آ جاتا ہے کہ اس سے ہمائیس ہو کر نہیں بیٹنا ہے چاہے کچھ ہی ہو جائے اس طرح بے بس نہیں ہونا ہے جب تک جان میں جان ہے تب تک کوشش کرنی ہے اپنی پوری انرجی کے ساتھ وہ وہاں پر رکھے ایک لکڑے کے کھمبے کو کھارتی ہے اس سٹرونگ لکڑی سے پتھر کو ہٹائے جا سکتا ہے ایسا سوچ کر وہ لکڑی اٹھا کر چلتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کتے کے کاٹنے سے اس کے پیر میں ایک گہرا گھا ہو گیا ہے اور اس میں خون بھی نکل رہا ہوتا ہے اس حالت میں اگر وہ تھنڈے پانی میں سویم کرنے لگی تو بہت درد ہوگا اس لئے وہ پہلے فرسٹیٹ کھولتی ہے اور وہاں صرف ایک بینڈج ہوتا ہے تب ہی اسے ڈکی میں پڑے اس ایزی فکس کی یاد آتی ہے وہ جا کر اسے نکالتی ہے اور اس فرم کو لگا کر اپنے پیر پر بینڈج لگا دیتی ہے جب وہ پچھلی بار باہر آئی تھی تو اس نے کار سے دو ایکسٹر آکسجن نکالے تھے اپنا آدھا بھرا سلینڈر بہاڑ چھوڑ کر اس نے ایک نیا سلینڈر خود پہن لیا تھا اور دوسرا ٹووے کے لیے لے گئی تھی وہ آدھا سلینڈر اب بھی وہیں پر پڑا ہوتا ہے وہ اسے نکال رہی ہوتی ہے کہ سلینڈر فسل کر نیچے گر جاتا ہے اور ایک پتھر سے اس کا لیور ٹکرا جاتا ہے پر ایڈا کسی بھی ترے اس سلینڈر کو نکال کر رکھ لیتی ہے اب اس کی پیٹ پر ایک سلینڈر ہے جس میں آدھا آکسجن ہوتا ہے اور اس پرانے سلینڈر میں بھی آدھا آکسجن ہوتا ہے تو دونوں سلینڈر کو لے کر ساتھ ہی اس لمبی لکڑی کو لے کر وہ پانی کے اندر کو جاتی ہے نیچے جاتے ہوئے وہ ٹووہ سے کہہ رہی ہوتی ہے مجھے کار کی ڈکی میں جیک نہیں ملا پر میں ایک بھاری اور لمبی لکڑی لے کر آ رہی ہوں اسے اس پتھر کے نیچے دے کر اسے ہٹانے کی کوشش کروں گی تم گھبنا نہ مت میں بس آ گئی ہوں ایسا کہہ کر وہ تیجی سے جا رہی ہوتی ہے جلدی سے وہ ٹووہ کے پاس پہنچ جاتی ہے پھر وہ اس لکڑی کو پتھر کے نیچے گھساتی ہے اور اس سے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرتی بھی چلا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے میں زول لگاتی ہوں تم بھی بہار نکلنے کی کوشش کرو ہاں ایسے ہی ضرور ٹرائی کرو ٹووہ پلیز اور کوشش کرو ترانت بہار آ جاؤ تم ضرور بہار آ سکتی ہو بہت دیر کوشش کرنے کے بعد بھی ٹوہ بہار نہیں آ پاتی تب ہی ایڈا نوٹیس کرتی ہے کہ اس طرح دم لگا کے ہنسہ کرنے سے اوکشن زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے یہ بات وہ ٹوہ کو بتاتی ہے کہ میرا اوکشن جلدی ختم ہو رہا ہے اب میرے پاس صرف 20% بچا ہے ٹوہ جواب دیتی ہے تم فکر مت کرو پر کوشش کرتی رہو ایڈا پھر کوشش کرتی ہے اور پتھر زرہ بھی نہیں ہلتا اب اس کا اوکشن 10% ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ دوسرا سلنڈر یوز کرنا پڑے گا اس میں 50% بچا ہے تب ٹوہ اسے دوسرا سلنڈر لینے کو کہتی ہے سلنڈر کو نکال کر دیکھنے پر ایڈا کو پتا چلتا ہے کہ نیچے گرنے سے اس کا ویلوے ٹوٹ گیا تھا اسی لئے اب وہ سلنڈر کا اوکشن یوز نہیں کر سکتی اس پر ایڈا پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے اوپر سے ٹوہ بھی چلا رہی ہوتی ہے کہ کیا کر رہی ہو ایڈا جلدی سے اوکشن لگا دو تب ایڈا اسے بتاتی ہے کہ یہ پتھر سے ٹکرا گیا تھا اور شاید اس کا ویلوے ٹوٹ گیا تھا اب یہ کام نہیں کر رہا ہے ٹوہ کے تو جیسے سر پر پہاڑی ٹوٹ گیا ہوتا ہے اب اسے بھی گھبرات ہونے لگتی ہے اور ایڈا سے پوچھتی ہے اب تمہارے پاس کتنا اوکشن باقی ہے ایڈا کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ چار پانچ منٹ اور چلے گا تب ٹوہ کہتی ہے اوکے ٹنشن مطلو تمہیں لکڑی باہر نکالو اور پتھر کے کسی دوسرے سائیڈ میں گھسانے کی کوشش کرو ایڈا سوچنے لگتی ہے لگتا ہے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ٹوہ جو ہمیشہ کونڈ آئیتی تھی وہ بھی اب گھبرانے لگتی ہے ان باتوں کو سوچتے ہوئے بھے اس لکڑی کو ایک دوسرے پوائنٹ پر رکھ کر اسے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے یہ اس کا لازٹ چانس ہوتا ہے اب پتھر نہیں ہٹا پائی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اس سوچ کے ساتھ وہ اپنی پوری طاقت لگا دیتی ہے دو حصے ہو جاتے ہیں پتھر کے نہیں یار لکڑی کے لازٹ چانس بھی ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے اس کا اوکشن لے وال صرف دس پرسنٹ ہوتا ہے ایڈا اب سوچنا بند کر دیتی ہے اور بھگوان بھروں سے بیٹھ جاتی ہے پر ٹوہ اب بھی نیکسٹ آپشن سوچنے لگتی ہے ایکچلی ان کے ڈائیونگ سوٹ میں ایک پریسر بیک جیسی چیز ہوتی ہے جو اوکشن بھننے پر پھول جاتا ہے اس بیک کو پتھر کے نیچے والے گیپ میں سیٹ کرنے سے پتھر کے ہلنے کے چانسے سے اب ٹوہ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے اور وہ ایڈا کو بتاتی ہے ایڈا چلاتی ہے سپاپ آئیڈیا ہے وہ اس پریسر بیک کو نکال کر پتھر کے نیچے سیٹ کرتی ہے اور اس میں اپنا بچا ہوا اوکشن بھننے لگتی ہے پر لگتا ہے کسما تیڑا کے ماتے پر رف نوٹ بک بن گیا ہے یہ لکھا اور مٹا دیا اس پریسر بیک میں چھید ہو جاتا ہے اور پورا اوکشن باہر نکل رہا ہوتا ہے اب اس کے پاس صرف پانچ پرسنٹ اوکشن ہوتا ہے کچھ نہ سوجنے پر ایڈا رونے لگتی ہے پھر وہ ٹوہ سے کہتی ہے اب ایک ہی راستہ ہے میں پری ایسنٹ کر کے اوپر جاؤں گی اور باہر کسی سے مدد مانگوں گی کسی بھی طرح تمہیں بچانا میری ذمہ داری ہے اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو میں یہی تبارے ساتھ مر جانا چاہتی ہوں یہ کہہ کر وہ فوٹ کر رونے لگتی ہے تب ٹوہ کہتی ہے جو تم سوچ رہی ہو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا تم آلڈی دو بار فری ایسنٹ کر چکی ہو اور ایک اور بار کروگی تو بلکل مر جاؤگی اس کے بجائے تم میری بات سنو میرے پاس پندرہ پرسنٹ اوکشن ہے جب تک تمہارا اوکشن چلتا ہے تم میرے ساتھ ہی رہو پھر میرا اوکشن سلنڈر لے کر تم باہر جاؤ کم سے کم تم زندہ بست ہو جاؤگی یہ ایک بہت ہی ایموشنل سین ہے جہاں دونوں اپنے بیچ کی ریشنشپ کی گہرائیوں کو سمجھ لیتی ہیں دونوں گلے مل کر رونے لگتی ہیں اور کرتی بھی تو کیا کرتی انہوں نے سارے اوپشن ٹرائی کر لیے تھے پر ٹوہ کا سوچنا ہی سہی تھا ایک ہی کوک سے جرم لے کر ساتھ ساتھ بڑے ہو کر اتنی مشکل سچویشن میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیکھ کر الگ ہونا بہت ہی دردناک ہوتا ہے وہ ماس سے بھی بتر فیلنگ ہوتی ہے اب ایڈا کا آکسجن زیرو پرسنٹ پہ آ جاتا ہے تب ٹوہ اپنا آکسجن ماس نکال کر ایڈا کو دے دیتی ہے جیسے کہ وہ کہہ رہی ہو تم یہ لے کر اوپر جاؤ تم زندہ رہو گی یہی میرے لئے بہت زیادہ ہے پر ایڈا جسے ہمیشہ اپنی بہن کی فکر رہتی ہے وہ اس طرح اسے چھوڑ کر تھوڑی نہ جائے گی ٹوہ اس کی ذمہ داری ہے اپنی مام کے یہ شبد وہ کبھی بھی نہیں بول سکتی وہ من میں ٹھان لیتی ہے اور ایک گہری سانس لے کر آکسجن ٹوہ کو واپس کر دیتی ہے اور اسے ماس پہن لینے کا اشارہ کرتی ہے پھر وہ پھر ہی ایسینٹ کے لئے تیار ہوتی ہے ٹوہ نیچے سے چلاتی ہے کہ مت کرو اب میرے لئے رسک لینا بیکار ہے پھر ایڈا کو کچھ سنائی نہیں دیتا وہ اپنی ڈائیونگ سوٹ اتار دیتی ہے اور صرف اپنے شریر کے آکسجن کے بل پر لگاتا سویم کرتی بھی اوپر چلے جاتی ہے وہ بیچ میں کسی بھی پوائنٹ میں رکھتی نہیں کٹ کر کے باہر ایڈا کو دکھاتے ہیں جس کے ناک اور موہ سے خون نکل رہا ہوتا ہے وہ پانی سے بہاں نکل کر ہیلپ ہیلپ کر کے چلانے لگتی ہے اپنی آخری سانس تک وہ کوشش کر لینا چاہتی ہے پر مدد کے لئے وہاں ہے کون یہ سوال ہمارے مند میں اٹھ رہا ہوتا ہے وہ تھکر بیٹھ جاتی ہے اور ہلی بھی نہیں پاتی اتنی دیڑ سے نٹ لگاتا اور بھونک رہا ہوتا ہے اب وہ بھی چپ ہو جاتا ہے ایڈا سے اب بیٹھا بھی نہیں جاتا اور وہ لیٹ جاتی ہے اور نٹ کو دیکھتی بھی کہتی ہے نٹ تم بھی ہار مان گئے تب ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہی پنچر تھی کرنے والا ایزی فکس پڑا ہوتا ہے اب بیگراؤنڈ میوزک کا والیوم بڑھنے لگتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ ایڈا اب کچھ کرنے والی ہے وہ اٹھتی ہے اور اس ایزی فکس کو ہاتھ میں پکڑتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیتی ہے پھر وہ پانی مجاتی ہے اس پتھر کی وزن کی وجہ سے وہ بہت ہی جلدی نیچے ٹوہ کے پاس پہنچاتی ہے ایڈا اسے ایزی فکس دکھاتی ہے اور اس کے چہلے کا ایکسپریشن بتاتا ہے کہ ہمیں بچانے کے لئے ایزی فکس ہی کافی ہے یار ٹوہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تب ایڈا جھٹ سے ٹوہ کا اوکجن لے لیتی ہے پھر وہ اس ایزی فکس سے تھوڑا فارم نکالتی ہے اور پتھر کے نیچے پڑے ہوئے پریسر بیک پر لگاتی ہے ایزی فکس سے اس بیک کا چھلد بند ہو جاتا ہے ایڈا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں اوکجن بڑھتی ہے اب بیگ بلون کی طرح پھوننے لگتا ہے اس کے پریسر سے پتھر ذرا اوپر اٹھنے لگتا ہے ایک اور ایڈا اپنے کوشش جاری رکھتی ہے اور دوسری اور ٹوہ اپنے شریر کو کسی طرح موڑ کر پچکا کر وہاں سے نکل جاتی ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو شکرے دونوں بہنیں بچ گئی اور ویڈیو بند کر دیتے ہیں تو بلکل غلص سوچ رہے ہیں میری دکان بند کر ماؤگی کیا پکچر ابھی باقی ہے دوست ایڈا اور ٹوہ دونوں بھی آپ ہی کی طرح خوش ہوتی ہیں اور پانچ منٹ کے لئے اوکجن بھی ہوتا ہے دونوں ریلیکس ہو کر اوپر کی آر سویم کرنے لگتی ہیں پر اب دیکھنے والوں کو اوکجن ختم ہونے والی بات ہو جاتی ہے ایڈا نے تین سے زیادہ بار فری ایسنٹ کر لیا ہوتا ہے اسی لئے اب وہ لگ بگ بہوش ہو جاتی ہے سویمنگ کرنا تو دور کی بات تھی وہ دھیرے دھیرے نیچے جا رہی ہوتی ہے تب ٹوہ کہتی ہے فری ایسنٹ کرنے سے ایسا ہونا نورمن ہے پر اب تمہیں ذرا بھی نہیں ہلنا ہے ایٹ لیسٹ آدھے گھنٹے کے لئے تمہیں آرام کرنا ہے ایڈا کہتی ہے ابھی بھی تم مزاکی کروگی کیا پانچ منٹ کا اوکجن بچا ہے اور تم کہہ رہی ہو آرام کرنا ہے ٹوہ سچ مچ بریلینٹ ہوتی ہے اور وہ اسے اس جگہ پر لجاتی ہے جہاں وہ پہلے گئے تھے وہی پتھر اور پانی کے بیچ کی کھالی جگہ جہاں ٹوہ اور اس کی ماب نے اپنے انیشیلس لکھے تھے اب ایڈا اور ٹوہ پانی کی تہہ پر نیچے زمین کے بیچوں بیچ ہوتے ہیں یعنی پانی کی تہہ سے ٹھیک پچاس فٹ کی گہرائی پر ہوتے ہیں لیکن اس کے موہ اور ناک سے خون بیہ رہا ہوتا ہے وہ پوستی ہے ٹوہ یہاں آدھا گھنٹا کیسے رہ سکوں گی اس جگہ پہ آگزین بھی بہت کم ہوتا ہے میں سویم نہیں کر پاؤں گی میری بات مانو تم اوپر چلے جاؤ یہاں سے بچ نکلو اب سچویشن الٹا ہو جاتا ہے جب ٹوہ فنسی بھی تھی وہ بھی ایڈا کو وہاں سے جانے کو کہہ رہی تھی اور اب ایڈا فنسی بھی ہے تو وہ ٹوہ کو جانے کو کہہ رہی ہے ٹوہ کہتی نہیں میں اس طرح ہار نہیں مانوں گی پھر اسے ایک آئیڈیا آتا ہے وہ پوستی ہے تم نے نیچے ایک سرنڈر چھوڑ دیا تھا نا یاد ہے اس کا ویل بھی ٹوڑیا تھا رائیڈ اگر ہم اسے توڑ دیں تو اس کا آکزین ہمارے کام آ سکتا ہے وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ چل سکتا ہے اس آئیڈیا کو تو ایڈا بھی انکار نہیں کر باتی یہ سچ موچ ایک بلینڈ آئیڈیا ہوتا ہے ویل کے ٹوڑنے سے اس میں ٹیوب نہیں جوڑی جا سکتی پر اسے توڑا ضرور جا سکتا ہے یہ ہوتا ہے سائنٹیفک دماغ ٹوڑا ترانت اندر کی اور ڈائیو کرتی اور سیدھا اس سرنڈر کو اٹھاتی ہے پانچ منٹ میں سرنڈر لے کر واپس آ جاتی ہے اتنے میں ایڈا کا آکزین بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے تب ٹوڑا کہتی ہے آکزین ختم ہونے والا ہے یہ لاس چانس ہے اس سرنڈر کو نیچے لے جا کر توڑنا ہوگا اپنی بری حالت میں بھی ایڈا کو پتا ہوتا ہے کہ ٹوڑا کیا کہنے والی ہے دونوں ایک دم سپا بہنیں ہیں جو مل کر کام کرنا جانتی ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتی دونوں سرنڈر کو نیچے لے کر جاتی ہیں اور ایک پتھر سے اسے مار کر توڑ دیتی ہیں وہ سرنڈر فٹتا ہے اور سارا آکزین کہاں جائے گا ہاں سیدھے اوپر جائے گا اوپر کی کھالی جگہ میں آکزین بھنے لگتا ہے دونوں اوپر آ جاتی ہیں تب ہی ان کے چہرے کی خوشی اور ہنسی دیکھنے لائک ہوتی ہے یہ کہہ کر وہ دونوں چلانے لگتی ہیں اور گلے ملتی ہیں لیکن حد سے زیادہ ہلنے ڈھننے کی وجہ سے ایڈا کے موز سے اور ناک سے پھر سے خون نکلنے لگتا ہے اور وہ پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے دوہ اپنے موز سے آکزین دیکھ کر اسے بریج کروانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بہت دیر کوشش کرنے کے بعد وہ اسے کھینچتی بھی وہاں سے نکالتی ہے پھر کسی طرح اسے ساتھ لے کر سن کرتی بھی اوپر پہنچتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ بندیرہ ہو گیا ہوتا ہے اور ایڈا کا سر اپنی گودھ میں لیے ٹوہ آکیلی وہاں بیٹھی ہوتی ہے ایک اور آگ جل رہی ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ پانے کے اوپر ایک ہیلیکوپٹر چکر لگا رہا ہوتا ہے ٹوہ اسے دیکھ کر ہاتھ لانے لگتی ہے ٹوہ کو دیکھ کر وہ ہیلیکوپٹر ایک ہی جگہ پہ سٹینڈ بائی کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایڈا کی آنکھوں کو دکھاتے ہیں اس کی آنکھیں کھلنے لگتی ہے پھر کیا ایڈا اور ٹوہ دونوں ہی بچ گئی تھی ٹوہ پیار سے ایڈا سے لپڑ جاتی ہے اور دونوں خوشی کی آنسو بہانے لگتے ہیں کٹ کر کے اس مووی کا ٹائٹل بریکنگ سرفیس ڈال کر مووی یہاں ختم ہوتی ہے کمنٹس میں بتائیے کہ یہ مووی آپ کو پسند آئی اور دوستو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہاں ساتھ ہی اپنے فرینڈ سرکل میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور فائنلی تھانکس فور ووچنگ